خدا چاہتا ہے کہ انسانیت حدایت پائے اور اللہ نے انسانیت کی حدایت کے لیے چند ہاندی بکرر کیے جنہوں نے زمانے میں آکے بتایا ہے کہ کوئی اللہ ہے جس حادی نے اللہ کی پہچان کروائی اسے حجت کہتے ہیں اس نے ہمیں بتایا اللہ ہے ہم نے دیکھا نہیں انہوں نے کہا ہے ہم نے جنت دیکھی نہیں انہوں نے کہا ہے عبادت کیسے کرنی ہے یہ انہوں نے سکھایا اللہ کو کیسے رازی کرنا ہے یہ حجت نے سکھایا وقت کے دامن میں غصت نہیں پہلا نتیجہ پہلے ہی ایک منٹ میں سامنے آ گیا جو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے جب وہ بغیر حجت کے ہم تک نہیں آتا تو ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کر سکتا ہے مولا حسین مولا حسین مالک حسین سلامت فرما جب وہ خدا بغیر حجت کے ہم تک نہیں آیا ہماری عبادت بغیر حجت کے قبول کیسے کریں آو میں آپ کو حجت کے منکر کی سزا سناوں اور سلام کرو خدا نے سب سے پہلا حادی حضرت آدم کو بنایا ایسا ہی ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ ہم زمین پر خلیفہ بنانے والے تم نے صرف ایک کام کرنا ہے اسے کرنا ہے سجدہ سب ملائکہ سے خدا نے کہا سجدہ کرنا ہے خدا کے کہنے کے مطابق سب جھگ گئے اللہ عبلیس سوائے عبلیس کے اس نے تکبر کیا کیونکہ وہ تھائی کافر وَقَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ خدا کہتا ہے وہ کافروں میں ستا خدا نے فرشتوں سے کہا سجدہ کرو ایک نے انکار کیا عبلیس نے یہ نہیں کہا کہ میں تجھے سجدہ نہیں کروں گا اس نے کہا میں اسے سجدہ نہیں کروں گا عبلیس نے اللہ کے سجدے کا انکار نہیں کیا خجت کا انکار کیا جہاں میں لے کے جانا چاہتا ہوں ذہنوں کی زمین ذرخیض ہو تو تخبِ معرفت بودھو عبلیس نے اللہ کا انکار نہیں کیا عبلیس کل بھی یا اللہ مدد کا قائل تھا اور وہ آج بھی ہوں اس نے اللہ کی مدد کا انکار نہیں کیا اس نے کہا میں حجت کو سجدہ نہیں کروں گا تو خدا نے کیا کہا تھوڑی دیر سوچ لے خدا نے کیا کہا میں محلو دیتا ہوں خدا نے کہا فخرج لعنت وعیرہ یوم دین ابھی کا ابھی نکل تجھ پر قیامت تک کے لئے میری لانت ہے جتنا ملکوال کا مجزمہ اس مقدس دروار میں بیٹھا ہے اگلی سطر پہ عقیدِ عرش پہ جا کے ٹکرائیں گے خدا نے فوراں کا ابھی نکل جائی اس لیے کہ تُو نے حجت کا انکار کر دیا ہے آؤ سارے کا سارا ملکوال اللہ سے پوچھے میرے مالک یہ تجھے مانتا ہے تجھے سجدہ کرتا ہے تجھے رحمان مانتا ہے تجھے رحیم مانتا ہے تجھے رم مانتا ہے تجھے خالق مانتا ہے اس نے ایک حجت کے سجدہ کا انکار کیا تُو نے اتنا بڑا نمازی لانتی بنا دیا اس نے ساڑے چھے لاکھ سال تجھے سجدہ کیا تھا چل اگر تُو نے اسے سزا ہی دینی ہے تو اسے تھوڑی سی محلت دے دے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد تیری بارگاہ میں واپس آئے واپس آ کے معافی مانگ لے پھر تجھے معاف کرنا پڑ جائے اس کی نمازیں دیکھ اس کے سجدے دیکھ خدا نے کب فوراں اس لیے نکال دیا ہے کہ حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے اگر میں آج اسے معاف کر دیتا کہ ان کو بڑے بڑے حجت کے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جاتے کہ تُو نے اسے بھی معاف کیا تھا تو ہمیں بھی معاف کر دے ہم میں جملہ پڑھ کے اندازہ کروں گا کہاں سے دعا نکلتی ہے کہاں سے دعا نکلتا ہے خدا نے کہ میں نے اسے لانتی بنا کے دنیا کو بتایا ہے جب میں صفی اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی یعنوالی اللہ کا آخر دکھا ہاتھ اٹھا کے حیدری جب میں نے جب میں صفی اللہ کے منکر برداشت نہیں خدا نے کہاں تو نے حجت کا انکار کر دیا میری عبادت وہ نہیں جسے تُو چاہے میری عبادت وہ ہے جسے میں چاہوں جب میں نے کہا ہے کہ کر سعیدہ تو پھر تُو کر سعیدہ اسے کہاں میں سعیدہ نہیں کروں گا خدا نے کہاں فخروج قرآن پڑھ رہا ہوں کوئی کتاب کا حوالہ نہیں ابھی تک میری نظر کے سامنے قرآن کی آیت ہے ایک لمحے کے لئے قرآن سے ہٹ نہیں سکتے خدا نے کہاں نکل میری دربار سے تجھ پر قیامت تک کے لئے میری لانت ہے خدا نے ابلیس کو لانتی بنایا تھا حجت کے انکار کی وجہ سے خدا نے کہاں نکل جاں میری بارگاہ سے اور وہ بارگاہ ہے توہی سے جانے سے پہلے کہہ رہا ہے میں نے تجھے سجدے کیے ہیں مجھے اس کی عجرت دے خدا نے کہاں عجرت کیا مانگتا ہے اس نے کہاں دو چیزیں طاقت محلت ایک جہاں چاہوں وہاں پہنچوں ایک زندہ رہوں موت نہ ہے خدا نے دونوں چیزیں ابلیس کو دے دیں طاقت بھی محلت بھی آج کسی سے پوچھو ملکوال میں کون گمراہ کرتا ہے ابلیس لاہور میں کون کرتا ہے افریقہ میں کون کرتا ہے امریکہ میں کون کرتا ہے ایک ابلیس ہر جگہ پہ جلا گیا مگر جی ہاں اللہ نے اسے طاقت دی ہے تو پھر خدا تجھے عقل دے اللہ اپنے دشمن کو طاقت دے سکتا ہے اپنی حجت کو طاقت نہیں دے سکتا ہے ابلیس گمراہ کر سکتا ہے علی ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتا ہے حصول ہر جگہ پہ مدد نہیں کر سکتے اس کا مطلب ہے کہ اہلِ بیت ہر جگہ پہ ہیں اگر اللہ کا دشمن ہر جگہ پہ ہے اور یہ ویسے بھی اللہ کی عدل کے خلاف ہے کہ وہ گمراہ کرنے والا تو رکھے اور ہدایت کرنے والا نہ رکھے قیامت والدین انسان کہہ سکتا تھا میرا کیا قصور تو نے ہدایت کرنے والا تو رکھا ہی نہیں تھا میں ہدایت کسے لیتا اس لیے خدا نے عبلیز کو محلت دے دی اس کا مطلب ہے اگر کوئی غائب رہ کے گمراہ کر رہا ہے تو کوئی غائب رہ کے ہدایت بھی کر رہا ہے پھر یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کسی کا شیطان زندہ ہے کسی کا امام زندہ ہے بارگاہِ ربو بیت سے نکل گیا عبلیز وجت کے انکار کی وجہ سے ایسا ہی ہے جی قرآن ممبر پہ لے کیا ہو یا مانو یا پھر منواؤ نکلا ہے عبلیز تو انکار حجت کی وجہ سے اس نے اللہ کا انکار نہیں کیا اس نے اللہ کے خلیفہ کا انکار کیا اگلا چیلنج جو عبلیز نے کیا وہ میں چیلنج پڑھنے لگا ہمجھے خدا نے کہا نکل میرے بارگاہ سے وہ بارگاہ توحید پہ کھڑا ہے خدا نے کہا کیوں نہیں جا رہا اس نے کہا تو طاقتیں تجھ سے لے لی ہیں اب میں تجھ سے مقابلہ کروں گا خدا نے کہا کیسا مقابلہ اس نے کہا تو نے مجھے نکالا ہے میں لوں گا آدم کی نسل سے بدلا آدم کا بدلا آدم کی اولاد سے لوں گا جو اس نے چیلنج کیا وہ چیلنج بھی قرآن میں ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ میں بندوں کو نماز نہیں پڑھنے دوں گا میں انہیں سہر و افطار سے روکوں گا میں انہیں اللہ کے گھر کے حج سے روکوں گا اس نے ایک چیلنج کیا جو آج بھی قرآن میں اسے کہا میں سرات مستقیم بھی بیٹھوں گا میں آدم کی اولاد کو سرات مستقیم سے ہٹاؤں گا پچیدی زمیندار بندے بیٹھے اب لیس کا چیلنج سمجھ میں آ گیا یہ روکتا ہے بندوں کو سرات مستقیم سے لڑائی ختم ہو جاتی ہے جگڑے ختم ہو جاتے ہیں ملک سفر کا واریت کا خاتمہ ہو جاتا ہے اگر امت کا اتحاد ایک جگہ پہ ہو جائے پہلے بیٹھ کے یہ تیہ کریں یہ سرات مستقیم کیا ہے یہ سرات مستقیم کیا ہے جس سے عبلیس لوگوں کو روک رہا ہے آخر یہ سرات مستقیم کوئی چیز ہے جس سے عبلیس روک رہا ہے یہ نماز ہے یہ روزہ ہے یہ زکاة ہے یہ حج ہے یہ کیا ہے کس سے روک رہا ہے بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ادھر رکھو شیعہ کتابوں کے ڈھیر ادھر رکھو سنی کتابوں کے ڈھیر شیعہ اٹھے تو شیعہ کتاب سے دکھاؤں سنی بھائی پھوچھے تو سنی کتاب سے دکھاؤں ملنہ علی مت کی جیسا بندہ اہل سنت بھائیوں کا عظیم نام اپنی کتاب کنازل امال میں لکھ گیا مدینہ کی مسجد تھی نبی خطبہ دے رہے تھے نبی خطبہ دیتے دیتے ایک صحابی اٹھا اسے کہا یا رسول اللہ محاضر کیا ہے نبی نے چہرہ پھیرہ صحابی ادھر سے آگیا سنات مستقین کیا ہے نبی خموش ہوئے صحابی ادھر سے آگیا اسے کہا یا رسول اللہ صلات المستقین کیا ہے مل لالی مت کی کہتے ہیں نبی چک تھے جب مضد کے دروازے میں مطالب کا مٹ علی آگیا رسول نے کہا اپنا سوال دوبارہ کر اسے کہا میں نے پھوچھا ہے یہ صلاةِ مستقیم کی احمل اللہ علیمت کی لکھتے ہیں رسول نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی کو علی کی جانب اڑھا کے دین دفعہ کہا آزا علیہ ون صلاةِ مستقیم آزا علیہ ون صلاةِ مستقیم آزا علیہ ون صلاةِ مستقیم اب ملک وال جتنا بول سکتا ہے اتنا بولیں ابلیس نے کہا تھا میں بندوں کو صلاةِ مستقیم سے روکوں گا ہمیں پتا چل گیا ابلیس لا الہ سے نہیں روکتا علیہ ونوالی اللہ علیہ ونوالی اللہ واجب گھر گھر میں بحث علی واجب ہے علی مستقیم اس گھر کو آگ لگ گئی جس علی کے لئے شیعہ ہوئے تھے اسی علی کو چھوڑ دیا علی واجب ہے علی مستقیم ہے کتابِ ادھر سے بھی کتابِ ادھر سے بھی جھگڑے ختم کرو میرا ملک مزید نقصان برداشت نہیں کر سکتا جتنی اس ملک میں مذہب کے نام پہ سیاست ہوئی ہے کسی اور ملک اتنا مولویوں نے کافروں کو مسلمان نہیں کیا جتنا مسلمانوں کو کافر کر دی ہر ایک ہاتھ میں مہر ہے کافر کرنے والے یہ بھی کافر یہ بھی کافر یہ بھی کافر علی واجب ہے علی مستقیم ہے میری قوم میری آنکھوں کے سامنے ہے میں اپنی قوم کا مستقبل اندھیرے میں نہیں دیکھنا چاہتا میں نہیں چاہتا کہ میری ہمارے آنے والی اگلی نسل ایک دوسرے کا گریبان پکڑے عزت والے خاندان وہ ہوتے ہیں جو گھر کی لڑائی چار دیواری میں حل کرتے ہیں میرے خلاف درخواستیں کیوں دی جاتی ہیں میرا کسی کے ساتھ کیا ذاتی جگڑا ہے صرف وجہ ہے کہ میں کھلکی علی بڑھتا ہوں جتنا ہمیں اس ملک کی سرحدوں سے پیار ہے ہم نے ہر دور میں افواج پاکستان کے ساتھ دیتے ہوئے اس ملک کے دہچتگرد ٹولوں کی مخالفت کی ہے ہم اس ملک میں کرائے دار نہیں ہم مالک ہیں ہم محمد علی کی اس ہی عقیدے کی امین ہیں ہم کوئی غیر ملک کی فکر اس ملک میں نافذ نہیں ہونے دیں آپ چاہتے ہیں عزت کے ساتھ بات کر لیتے ہیں چار دیواری میں بیٹھ جاتے ہیں شیعہ گھر کی لڑائی ہے نہ تو شیعہ گھر میں تیہ کرتے ہیں علی باجب ہے علی مستحب ہے کتاب ادھر سے بھی لکھی گئی میں آپ کو کتاب دوں گا آپ کتاب کا نام بتاؤں گا آپ باہر جا کے کسی کو بتائیں وہ کہے گا یہ کتاب ٹھیک نہیں میں رابی بتاؤں گا وہ کہے گا روایت ٹھیک نہیں دلیل ہے سیدھوں جسی ہر کوئی مان جائے